فارمولا دودھ کی تیاری میں بوتلوں سے مایکرو پلاسٹک کا اخراج سائنستانوں کے مطابق گرم مایا جیسے کہ فارمولا یا پانی جو بوتل کو سٹرلائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پلاسٹک کے ان چھوٹے ٹکروں کے اخراج کی بڑی وجہ ہے ایک نئی تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ بچوں کی بوتلوں میں فارمولا دودھ کی تیاری کے دوران پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے ٹکروں یعنی مایکرو پلاسٹک کا بڑی تعداد میں اخراج ہوتا ہے سائنستانوں نے مایکرو پلاسٹک اور حددت کے درمیان بھی تعلق دریافت کیا ہے مایکرو حتیٰ کے نینو پلاسٹک ہماری خوراق اور پانی میں پلاسٹک کے فضلے کے طور پر شامل ہو جاتے ہیں اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ مایکرو پلاسٹک سمندر میں موجود پلاسٹک کی آلودگی کی وجہ سے خوراق کے ذریعے انسانی میدے میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن سائنستانوں کا کہنا ہے کہ روز مرہ مسنوات سے مایکرو پلاسٹک کے بلا واسطہ اخراج کے حوالے سے تحقیق کی جا رہی ہے اس تحقیق میں ٹرنٹی کالج ڈبلن کے سائنستان شامل ہیں اور اس کی پیش کردہ سفارشات میں پلاسٹک کی بوتلوں میں فارمولا تیار کرنے کے حوالے سے کئی ہدایات جاری کی گئی ہیں تاکہ مایکرو پلاسٹک کے اخراج کو کم کیا جا سکے اور اس میں پولی پروپلین سے تیار کردہ بوتلوں سے خارج ہونے والے مایکرو پلاسٹک پر تحقیق کی گئی ہے فارمولا دودھ کی تیاری میں بوتلوں سے مایکرو پلاسٹک کا اخراج کرتا ہے پولی پروپلین دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی پلاسٹک کی ایک قسم ہے جسے خاص طور پر کھانوں کی تیاری اور انہیں سٹور کرنے کی اشیاء جیسے لنچ باکس، کیتلیوں اور بچوں کے فیڈروں میں استعمال کیا جاتا ہے ریسرچ ٹیم کے مطابق اس کی مایکرو پلاسٹک خارج کرنے کی شرع کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے محققین نے ارتالیس ممالک اور خطوں میں مایکرو پلاسٹک سے متاثر ہونے والے ایک سالہ بچے کا بھی تقوینا لگایا ہے پولی پروپلین سے تیار ہونے والی بچوں کی بوتلیں فی لیٹر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ مایکرو پلاسٹک خارج کر سکتی ہیں جبکہ نینو پلاسٹک کی تعداد کھربوں میں ہو سکتی ہے درجہ حرارت کے پچیس سیلسس سے پچانوے سیلسس تک بھرنے کی صورت میں گرم پانی سے سٹرلائز کرنا مایکرو پلاسٹک کی اخراج کی شرعہ کو فی لیٹر چھ لاکھ سے پانچ کروڑ پچاس لاکھ تک بڑھا سکتی ہے دوسری مصنوعات جیسے کہ کیتلیاں اور لنچ باکسز جو پولی پروپلین سے بنے ہوتے ہیں اسی طرح کے مایکرو پلاسٹک خارج کرتے ہیں ایک نو عمر بچہ عام طور پر دن میں دس لاکھ تک مایکرو پلاسٹک سے متاثر ہو سکتا ہے سٹرلائز کیسے کیا جائے اور فارمولے کی تیاری کیسے کی جائے بوتلوں کو عالمی ادارہ صحت کی ہدایت کے مطابق سٹرلائز کریں گرم پانی کو پلاسٹک کے بغیر کسی کیتلی یا ککر میں ابالیں جیسے کہ شیشہ یا سٹینلس ٹیل بوتلوں کو تین بار ایسے پانی سے دھوئیں جو کمرے کے درجہ حرارت کے مطابق ہو فارمولا تیار کرنے کے لیے پانی کو نون پلاسٹک برتن میں ابالیں بچوں کے لیے فارمولا نون پلاسٹک کنٹینر میں تیار کریں ٹرینٹی سکول آف کیمسٹری کے پروفیسر جان بولانٹ جو ایک تحقیق میں شامل تھے ان کا کہنا ہے جب ہم نے لیبارٹری میں یہ نتائج دیکھے تو ہم نے فوری طور پر ان کے ممکنہ اثرات کے بارے میں سوچا ان کا مزید کہنا تاہم پالیسی سازوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کم عمر بچوں کے لیے بوتل میں تیار کیے جانے والے فارمولے کی تیاری سے متعلق موجودہ ہدایت کا دوبارہ جائزہ لیں اہم طور پر ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ مایکرو پلاسٹک سے لاحق خدشات کی سنگینی کو کم کرنا ممکن ہے جسٹرلائزیشن اور فارمولے کی تیاری کے طریقہ کار کو بدل کر رکھ سکتا ہے ہماری اسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے